واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ صرف امام حسین اور یزید کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ دو نظریات کی لڑائی تھی یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا یزید ظلم کی پہچان ہے میرے امام حسین ابن علی امن کی پہچان ہے یزید جبر کا پتلا تھا میرے حسین سبر کا پیکر ہیں یزید ظلم کی نشانی بن کر رہ گیا میرے حسین حق اور صداقت کا نشان بن کر ابرے قربلا کے تپتے ہوئے ریغزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آئے یزید بدل کی بیٹی محصور کا ناپاک بیٹا تھا اور میرے حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا یزید دمشق کے اعتراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے عباشوں کے جھرمٹ میں پلکر بڑا ہوا میرے حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا یزید نشے میں دھت ہو کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا میرے حسین کی قربلا کے میدان میں بھی نماز تحجد قضا نہ ہوئی یزید نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا اور ناشنے گانے والوں کو اپنے ساتھ میں رکھا تاکہ سفر منورنجن کے ساتھ گزرے میرے حسین ابن علی نے پچیس حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک محفل سجائی میرے امام حسین کا جب وہاں سے گزر ہوا تو شراب کی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے بولے یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام منگوایا اسے پیا اور ایک دوسرا جام منگوایا وہ امام حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا آپ بھی لیجئے میرے امام حسین نے کہا میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا جب یزید کی شراب نوشی میرے امام حسین خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو میرے امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں کیسے دیتے میرے امام حسین یزید کی کرتوتوں کے چشمدید گواہ تھے جب یزید تخت نشی ہوا تو اسے یہ فکر ہوئی کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ سارے میری بیعت کریں اور وہ ولید بن عطبہ کو لکھتا ہے کہ ہر حال میں میری بیعت کریں اور اگر نہ کریں تو سختی کرو امام حسین کو گورنر ہاؤس میں بلایا جاتا ہے امام حسین کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ جانے میں خطرہ ہے اسی لئے امام نے کچھ لوگوں کو ساتھ میں لیا اور گورنر ہاؤس کے باہر ہی رہنے دیا حکم دیا کہ اگر میری آواز بلند ہوئی تو تم اندر آ جانا امام اندر جاتے ہیں آپ کو یزید کا حکم بتایا گیا میرے امام نے کہا میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کرتا آپ واپس پلٹے مروان بن حاکم نے پلید بن عطوا کو کہا کہ یہ موقع ہے واپس نہ جانے دو اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہ پا سکو گے انہیں یہیں قتل کر دیا جائے میرے امام نے یہ بات سن لی میرے امام واپس لوٹے اور مروہ سے مخاطب ہو کر بولے مروہ کیا بول رہا تھا مروہ خاموش ہو گیا میرے امام نے کہا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں میں حسین ابن علی ہوں میرے گھر میں قرآن اترا ہے اور یزید چور ہے شرابی ہے قاتل ہے زانی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت سے منع کرتا ہوں میرے امام کی آواز ہی وہاں کافی تھی آپ کا راستہ چھوڑ دیا گیا اور واپس آئے سیدہ زینب سے ملے کہا مدینہ چھوڑنا پڑے گا پونچھا بھائی کیا ہوا کہا یزید بیعت لینے پہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے شہر کی زمین میرے خون سے لال ہو میرے امام آخری حاضری پیارے آقا کے روزے پہ ادا کرتے ہیں اور رات کے موقع میں مکہ کی جانب کیلئے سفر کرتے ہیں تین شابان المعظم کو آپ مکہ شریف پہنچے پھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں میرے امام مسلم بن عقیل کو صورتحال معلوم کرنے بھیجتے ہیں چالیس ہزار کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں ادھر آٹھ ہجری کو میرے امام حج کے لئے احرام بانتے ہیں لیکن حاجیوں میں قاتل چھپے ہونے کی خبر سنتے ہی میرے امام اس حج کی نیت کو عمرہ میں تبدیل کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہی کوفے کی جانب سفر کو بڑھتے ہیں میرے امام ابھی راستے میں ہی تھے کہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی ہے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے میرے امام آگے بڑھتے گئے اور قربلا میں جا کے خیمہ زد ہو گئے پھر سات محرم کو پانی بند کر دیا گیا پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا یزیدی نو محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ ور ہونا چاہتے تھے لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت کے لئے وقت دیا جائے ساری رات عبادت میں گزرتی ہے رات کے ایک وقت میں آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں جس جس کو جانا ہے جا سکتا ہے میں پریشان نہیں ہوں گا چراغ بجھا کے جب جلایا گیا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم من عوسیہ کہتے ہیں حضرت ہمارے جسم کو ستر بار کٹا جائے پھر ستر بار جلایا جائے اور ہماری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے ہم پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کوئی کہتا ہے حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں ادھر بہتر جانسار ہیں تو ادھر بائیس ہزار کا لشکر ہے صبح ہوتی ہے میرے امام انہیں سمجھاتے ہیں صرف حضرت حر امام کی بات سن کر آتے ہیں حضرت سکینہ میرے امام سے کہتی ہیں مجھ سے چھ ماہ کے علی ازگر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی میرے امام گود میں اٹھاتے ہیں نہر فرات پر جاتے ہیں یزیدیوں سے کہتے ہیں تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا یزید ننے علی ازگر کے گلے پر دو موہ تیر مار دیتے ہیں علی ازگر کا خون میرے امام کے ہاتھوں میں تھا اسے آسمان کی جانب اچھال کر کہتے ہیں اللہ میری یہ قربانی قبول فرما اور صبر کرتے ہیں میدان قربلا میں میرے امام حسین ایک ایک کر کے بہتر شہیدوں کو خیموں کی طرف لائے اب میرے امام حسین کو میدان جنگ میں دعوت دی جاتی ہے امام حسین چلے تو حضرت زینب کا دل بیچین ہو جاتا ہے ابھی تک صبر تھا لیکن امام حسین کو جاتا دیکھ آپ بے قرار ہو جاتی ہیں میرے امام سبر کی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بعد تم نے ان سب کے پردے کی حفاظت کرنی ہے سب کو سنبھال کر رکھنا ہے یہ کہتے ہوئے آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدیوں کی طرف بڑھتے ہیں امام خواتین روتی ہوئی رہ جاتی ہیں یزیدیوں کو میرے امام پھر سمجھاتے ہیں آواز آتی ہے مقابلے میں آگے آؤ میرے امام مقابلہ کرتے ہیں تو یزیدی بھیڑ بکنیوں کی طرح بکھر جاتے ہیں آپ کا میدان جنگ میں الگ ہی رعاب تھا جب کوئی پاس نہ آ سکا تو تیروں سے حملہ کیا گیا امام حسین زخمی ہو جاتے ہیں میرے امام تین دن کے بھونکے پیاسے بہتر کو دفن کیے ہوئے بہن بیٹیوں کے پردے کا خیال دل میں رکھے ہوئے امام جسم پہ ایک سو بائس تینوں کے زخم کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اترتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں کہتے ہیں ساتھی دوست بھائی بیٹے سب قربان کرنے کے بعد جسم کو تیروں اور بھالوں سے زخمی کروانے کے بعد مولا میں تیری تقدیر سے راضی ہوں میرے اللہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہے امام حسین کا سر دشمن نے تب کاٹا تھا جب میرے امام حسین سجدے میں تھے آج اپنے خون کو اڑ کر میرے امام حسین اپنی پیشانی اللہ کے حضور پیش کر کے وہ مثال قائم کرتے ہیں کہ صدیان گزر گئیں لیکن ان کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن ہیں